اپنی سوال نہیں میں نے اپنی بات پوری نہیں کی تو آپ اپنی بات پوری کر لیجئے میرا خیال ہے کہ ہم موضوع سے ہٹ گئے ہیں میرا خیال ہے یہ تو ری تھنک کریے ہمارے لئے پلیز تو ری تھنک کرنے کے لئے دو قومی نظریہ چھوڑنا ہوگا کیسے کرتی ری تھنک یوں کرنا ہے کہ پاکستان تمام پاکستان کے شہریوں کے لئے ہے اور اس میں ہم کوئی تمیز نہیں کریں گے کہ کوئی سنی ہے کوئی شیعہ ہے کوئی ہندو ہے کوئی احمدی ہے کوئی عیسائی ہے سب کے لئے ایک ہونا چاہیے اب میں اس بات پر آتا ہوں کہ آخر ہم یہاں پر کیوں رہ گئے ہیں اور بنگلہ دیش اتنا آگے کیوں نکل گیا وہ جس جو ہمارا پور کزن ہوتا تھا وہ کہاں اور ہم کہاں کچھ باتیں میری سمجھ میں آتی ہیں ایک تو یہ کہ ان کے گلے پہ کوئی فوج سوار نہیں ہے ہاں ہندوستان کے ساتھ ان کی کھٹ پٹ تو رہتی ہے وہ پانی دریاء کے پانی کی اوپر لیکن انہوں نے اس کا کوئی ہوا نہیں بنایا ہوا ہے اس کو کوئی بھوت نہیں بنایا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن ہم ہندوستان جو ہم سے اتنا بڑا ہے اس سے لڑنے کی بجائے ہم اپنے لوگوں کے حالات بہتر کریں گے ایک بات تو یہ پھر گو کہ وہ مسلمان ہیں اور شاید ہم سے اچھے مسلمان ہیں کیونکہ ایک دوسرے کا گلہ نہیں کاٹتے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہم میانہ روی میں مانتے ہیں ہم ایسا نہیں کریں کہ ہم اپنی بچیوں کو برکہ پینائیں ہم عورتوں کو وہاں وہ آزادیاں دیں گے جو کہ عورت کی ہونی چاہیے لہٰذا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں لڑکیاں جو ہیں وہ سائیکلیں چلاتی ہیں وہ کام پر وہ کام کرتی ہیں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ اچھا ان ان کے سکھے دیکھیں look at their coins ہمارے سکھوں کی اوپر بادشاہی مسجد بنی ہے ان کے سکھوں کی اوپر لڑکا لڑکی ساتھ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں such a huge difference وہ اپنی دولت اسلاحہ خریدنے پر نہیں لگاتے وہ اپنی دولت لگاتے ہیں اپنے لوگوں کے حالات بہتر کرنے پر ان کو تعلیم دلوانے پر نتیجہ یہ کہ آج بنگلہ دیش ایشین ٹائگر بنتا جا رہا ہے اور ہم آئی ایم ایف کے سامنے جھولی پھیلائے جا رہے ہیں that is the difference تو دیکھئے اگر تو پاکستان کوئی ستر سال ہو گئے ہم نے ہر چیز یہاں ٹرائے کر لی بھٹو آیا یہ میں اکتر کے بعد کی بات کر رہوں بھٹو نے کہا کہ اب ٹھیک ہے دو قومی نظریہ تو اپنی جگہ سے ہل گیا لیکن اب ہم اپنا باقی وقت انتقام پر لگائیں گے ہم ہندوستان کو مات دیں گے ہم ایٹم بم بنائیں گے ایٹم بم بنا بھی لیا کیا فائدہ ہوا آج جب نرندرہ موڈی کشمیر کی اوپر قبضہ کر رہا ہے کر چکا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 370 is finished آرٹیکل 35 is finished ہم یہاں رونا تو روتے ہیں لیکن بے بس ہیں اگر وہ ایٹم بم ایسا ہوتا کہ ہم واقعی ان کو آنکھیں دکھا سکتے تو آج نرندرہ موڈی وہ نہ کرتا لیکن ایٹم بم کوئی کوئی ہمیں بڑا ملک نہیں بنا سکا یہاں استقام نہیں پیدا کر سکا استقام اور دولت یہ کہاں سے آتی ہیں یہ جب آپ اپنے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں جب یہاں پر صحت مند سیاست ہوتی ہے جب آپ کی توجہ اپنے لوگوں کی بھلائی کی اوپر مرکوز ہوتی ہے جب آپ اپنے فوجیوں کو اوپر کی پرشتش نہیں کرتے اور فوجیوں کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ آپ کی اوپر حکمرانی کریں تب وہ ملک آگے بڑھ سکتا اور آخری بات میں یہ کہوں گا میں نے کہا کہ دو قومی نظریہ یہاں نہیں چلا فیل ہو گیا وہ تو اکتر میں بالکل برباد ہو گیا آخر نوپڈی بلیوز ان دیٹ ریلی کسی کے دل اگر آپ ایک کمرے میں ہوں اور حوف نہ ہو تو جو آپ کے سامنے ہے وہ یہ مانے کہ یہاں دو قومی نظریہ اس کی ضرورت نہیں تو آپ کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ پھر ہمیں کس نظریہ کی ضرورت ہے اس کا متبادل کیا ہونا چاہیے اگر دو قومی نظریہ نہیں تو what instead میرا جواب ہے آپ کو کسی نظریہ کی ضرورت نہیں آپ دیکھ لیجئے ہولنڈ کا کوئی نظریہ ہے مجھے تو نہیں پتا جاپان کا کوئی ہے سویڈن نوروی ڈینمارک all the scandinavian countries آپ ساؤتھ امریکہ میں دیکھ لیجئے وہاں بھی خوشحال ملک ہیں آرجنٹینہ ہے ان کا کیا نظریہ ہے آپ کو کسی ڈاغما کسی نظریہ کی ضرورت نہیں ماں سوائے ایک کہ ایک نیشن سٹیٹ ایک قومی ریاست کو اپنے ملک کے لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنی ساری توجہ مرکوز کرنی چاہیے that's all the نظریہ that's all the ideology you need thank you thank you professor ہم نے پلین کیا تھا کہ ہمارے پاس 20 منٹ ہوں گے سوال